کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جو میرے نبی کو پہچانتی نہ ہو کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں آپ بخاری شریف کے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب آپ نے میرا جنیدہ حجرت فرمائی حضور علیہ السلام کی مسجد میں خجور ایک چھی اوپر سے کٹی ہوئی اس کا چھوٹا سا چنانچ تھا میرے نبی جب وار فرماتے اس نے پر ایسا ہاتھ اور ٹیک رگا لیا کرتے تھے جب آپ بیان فرماتے ہر جمعہ کو نو مہینے کے بعد میرے نبی مقرم کے لئے ممبر تیار ہوا سب سے پہلے کائنات میں وہ ممبر بنا ہے جو میرے نبی کے لئے بنایا گیا جس پر آپ نے نو مہینے کے بعد خطوہ دیا اب جب خطوہ آپ ممبر پر دے رہے ہیں آپ بیٹھے ہی تھے کہ اس برانہ جب وہ خجور کا ترہا تھا اس سے ایسی آواز آئی کہ سرونے کی تمام صحابہ کرام اس کے رونے کی آواز سن رہے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے ہلا میں عزو ہجرے رسول اس نے ہلا میں عزو ہجرے رسول نالا میں جب دو ہم چوالبا بے اکول آکے آمدو نو فرکو میراجیو آکے آمدو نو فرکو میراجیو امبی یاو اولی یا موت آجیو فرمایا کہ وہ خود اس کا نام رکھ دیا گیا اس خجور کے ترے کا نام رکھ دیا حنانا جس کا معنی ہے رونے والا چیفنے والا آہوزاری بکا کرنے والا اس کے رونے کی آواز سارے صحابہ نے سنی میرے نبی نے جا کر اس پر ہاتھ رکھ دیا آپ کے ہاتھ رکھنے سے وہ خاموش ہو گیا اور فرمایا مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر رونے کے بعد ہچکیاں دینے لگ گیا جسا بچے کو رونے کے بعد چپ کلایا جائے تو بچہ ہچکیاں دیتا ہے اس کی ہچکیاں سارے تر رہے ہیں اور ذکیئے کہ یا رسول اللہ میرے جیسے بھی کوئی بد نصیب ہوگا آپ کا ہاتھ مبارک میرے پر لگتا تھا اب ممبر سے یار ہو گیا میں ہاتھ کی برکت سے محروم رہ گیا میرے نبی سے برکت رحیم و کریم ٹھانا ہی بد آیا ٹھانا ہی بد